غرض یہ کہ تیمور نے سمرقند کی گایا پلٹ کر رکھ دی اس شہر کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے اور اس کی حمد کی داد دیتے تیمور فطرتاً سیماب صفت تھا وہ نچلا بیٹھنا نہیں جانتا تھا چوگان یا شترنج کے سوا وہ کچھ نہ کھیلتا وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا یا پھر غروفکر میں ڈوبا ہوا مستقبل کے منصوبے بناتا رہتا آج وہ بہت خوش تھا خانزادہ کو سرائے خانم کے پاس بھیج کر وہ محل میں آیا اس نے یہ محل بھی سمرقند کے ایک محل کو گروا کر بنوایا تھا کشادہ رہداریاں وسیع کمرے تھے تیمور اس محل میں یوں گھوم رہا تھا جیسے اسے پہلی بار دیکھا ہو وہ ہر کمرے میں جاتا اور اس کے درو دیوار کو اس طرح دیکھتا جیسے وہ اجنبی ہو کنیزیں اسے آتا دیکھ کر سمٹ کر ادھر ادھر ہو جاتی اور آپس میں خسر پسر کرتی امیر کو آج کیا ہو گیا ہے اپنے ہی محل میں اس طرح گھوم رہے ہیں جیسے کوئی باغ میں گھوم رہا ہو آج امیر کو کوئی کام نہیں ہے ادھر کنیزوں کی یہ خسر خسر دوسری طرف شاہی خاندان کی کتنی ہی خواتین اسے مبارک بات دینے آئیں یہاں تک کہ شہزادہ جہانگیر بھی باپ کی قدم بوسی کو حاضر ہوا لیکن تیمور نے سب کوئی کہلوا دیا کہ وہ انتظار کریں کیونکہ اس وقت امیر بہت مصروف ہیں حالانکہ تیمور کو کوئی مصروفیت نہ تھی وہ تو بس خاندان کا انتظار کر رہا تھا اس نے خاندان سے انتظار کا وعدہ کیا تھا لیکن یہ وعدہ ایسا نہ تھا جو پورا نہ ہو سکتا ہو خاندان کو تو وہ بلوا کر اور کسی بھی وقت گفتگو کر سکتا تھا پھر خاندان اسے شہزادی کی طرح عزیز نہ تھی جسے اس نے مہمان خانے میں انتظار کرنے کا حکم بھیجوا دیا تھا دراصل آج تیمور نے اپنی شہانہ ذمہ داریوں سے کچھ دیر کے لیے فرار اختیار کیا تھا وہ بھرپور خوشی کا لطف اٹھانا چاہتا تھا یہ ضرور ہے کہ اسے خاندان سے کچھ خاص باتیں کرنا تھی تیاریوں کو بھی مرتب کرنا تھا لیکن اس کی یہ فضول چہل قدمی دیکھنے والوں کے لیے ضرور تاجب خیز تھی خاندان کو سرائے خانم کے پاس اپنے انداز سے کچھ زیادہ ہی وقت لگ گیا سرائے خانم کو آنے کی اطلاع دی گئی تو اسے بڑا تاجب ہوا خانزادہ اور سرائے خانم کے اپنے الگ الگ محل تھے وہ اپنے اپنے محلوں میں دربار لگاتی ان درباروں میں زیادہ تر کنیزوں کے آپس کے جھگڑوں کے مقدمات سنے جاتے شہادتیں گزاری جاتی اور پھر ناقابل تنصیخ فیصلے ہوتے دونوں اپنی حدود کی ملکہ اور مختارے کل تھی اس سلسلے میں ملکہ سرائے خانم کو فاقیت حاصل تھی کہ وہ تیمور کی عدم موجودگی میں شہانہ دربار لگانے کی مجاز تھی اور تمام امیروں اور وزیروں پر اس کی تعظیم فرض تھی خانزادہ اگرچہ ملکہ نہ تھی لیکن شہزادہ جہانگیر کی بیوی تھی جو ولی اہد سلطنت تھا اور تیمور کے بعد سلطنت تاتار کا وارث اسی کو ہونا تھا اس لیے خانزادہ بھی خود کو ملکہ ہی سمجھتی اور سرائے خانم کی ہمسری اور برابری کی دعوے دار تھی ان دونوں کا بہت کم سامنا ہوتا ملتی تو اجنبیوں کی طرح ذاتی تمکنت کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی سرائے خانم کو بھی اس کا احساس تھا لیکن اس نے جہانگیر کو ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا اس لیے کہ وہ خانزادہ کی خودسری کو زیادہ توجہ نہ دیتی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے اختلاف کی خبر امیر تیمور تک پہنچے اور باپ بیٹے میں ناچاقی ہو مگر تیمور ان باتوں سے بے خبر نہ تھا اسے ان دلی قدورتوں کا علم تھا اور ہمیشہ یہ خیال رکھتا تھا کہ کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالے جس سے کسی کو یہ احساس کم تری کا شکار ہونا پڑے وہ سرائے خانم کو ملکہ اور خانزادہ کو بہو کے مرتبے پر رکھتا اور ان کا اسی طرح خیال رکھتا تھا سرائے خانم اب تک بستر پر لیٹی تھی خانزادہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور کچھ اتنے خلوس اور پیار سے اسے تعظیم پیش کی کہ وہ حیران رہ گئی خانزادہ اسے رسمی طور پر سلام کر کے ادھر ادھر ہو جاتی تھی لیکن اس وقت وہ بڑی بے تکلفی سے سرائے خانم کی پائنٹی بیٹھ گئی تھی اور اس کے پیروں پر اس طرح ہاتھ رکھے جیسے ان کے پیر دبانا چاہتی ہو سرائے خانم نے تکیہ سے ذرا سر اونچا کر کے دیکھا اور جلدی سے پیر سمیٹ لی کیا غضب کرتی ہو شہزادی؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے کیا آپ شہزادہ جہانگیر کی ماں نہیں ہیں؟ خانزادہ مسکرا کر عدب سے بولی کیوں نہیں شہزادی؟ سرائے خانم نے کہا پھر نومولود بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے شہزادے کو ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا اور اس پر اپنی منتہ نشاور کرتی رہی خانزادہ اس سوال و جواب اور اس ملاقات کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آئی تھی فوراں بولی ملکہ عالم اگر آپ جہانگیر کی ماں ہیں تو میری بھی مادرے مہربان ہیں ماں کے خدمت کرنا ہر بیٹی کا فرض ہے پھر میں اس نعمت سے کیوں محروم رہوں؟ سرائے خانم شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی اس کی دل کی قدورت اکدم صاف ہو گئی اسے ان کنیزوں پر سخت غصہ آیا جو اسے خانزادہ کے خلاف دن رات بڑھگایا کرتی تھی سرائے خانم نے بڑی محبت سے کہا کہ نیک و سعادت مند بیٹی خدا تمہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھیں اگر دنیا کی بہویں تمہارے جیسی ہولیں تو ساس بہو کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تمہاری جگہ میرے دل میں ہے میرے سر پر ہے سرانے آ کے بیٹھو بہتر ہے ملک آئی علم یہ کہتے ہوئے خانزادہ اپنی جگہ سے اٹھی پھر کچھ سوچ کر بولی کہ لیکن پہلے مجھے ایک بات کی اجازت دیجئے کہ ننے شہزادے اور آپ کا صدقہ اتاروں سرائے خانم کو بتایا گیا کہ شہزادی باہر کی کنیزوں میں بیش باہر پارجاجات تقسیم کر چکی ہے اس نے خوشدلی سے صدقہ ادارنے کی اجازت دے دی خانزادہ کی کنیزیں سامان سے بھرے خوان اور تھال لیے باہر انتظار کر رہی تھی خانزادہ کے بلانے پر صرف اس کی کنیزیں خاص اندر آئی تھی خانزادہ نے اس سے کچھ سرگوشی کی کنیز اٹھ کر باہر گئی چند لمحوں کے بعد آئی تو ایک بڑا تھال اٹھائے ہوئے چار کنیزیں اس کے پیچھے داخل ہوئیں یہ وزنی تھال سونے کا تھا اس پر گنگا جمنی کامدار خوانپوش ڈکا تھا خوانپوش ہٹایا گیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں سرائے خانم کو کنیزوں کے پرحیرت چہرے دیکھ کر اشتیاق ہوا کہ وہ بھی خوان میں رکھی ہوئی اس چیز کو دیکھے جس نے کنیزوں کو اس قدر حیران کر دیا ہے سرائے خانم نے کنیزوں کو اشارہ کیا کنیزوں نے اسے تکیوں کے سہارے بٹھا دیا تلائی تھال میں تلائی ترازو تھا سرائے خانم نے سونے کے اس ترازو کو بڑی تلچسپی سے دیکھا خانزادہ نے حکم دیا تھا کہ ترازو کو سیدھا کیا جائے ترازو میں چار پائے لگے تھے جن کے سہارے ترازو کو زمین پر کھڑا کر دیا گیا ترازو کے پلڑے گول پیالیوں کے شکل کے تھے ہر پلڑے کا قدر ڈیڑھ فٹ تھا خانزادہ کے اشارے پر کنیزیں باہر سے دو خان اور لے آئیں ان پر بھی ذرنگار خان پوش پڑے تھے ملکہ عالم شہزادی ہاتھ باندھ کر عدب سے بولی کہ نومولود شہزادے کو ایک پلڑے میں لٹانے کی اجازت دی جائے سرائے خانم کی سمجھ میں کچھ نہ آیا پھر بھی اس نے اسبات میں سرہلا دیا کنیز نے دوڑ کر پیالے میں نرم گدوں والا بزتر بچھا دیا اور پھر نہایت احتیاط سے بچے کو تکیوں کے سہارے سونے کے ترازو میں لٹا دیا گیا شہزادے کے بوجھ سے پیالہ جھگ گیا خانزادہ نے پھر اشارہ کیا اس کی کنیزوں نے لائے ہوئے دونوں خانوں سے خان پوش ہٹا دیئے سب کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں دونوں خان جواہرات سے بھرے ہوئے تھے کنیزوں نے ترازو کے دوسرے پیالے میں جواہرات برنا شروع کر دیئے یہاں تک کہ دونوں پلڑوں کا وزن برابر ہو گیا پیالہ اہستہ اہستہ بھرتا اور نیچے کی طرف جھکتا رہا سرائے خانم حیرت سے دیکھتی رہی تولنے کے بعد شہزادے کو بستر پر پہنچا دیا گیا اس کے بعد خانزادہ کی کنیزیں ڈھکے ہوئے آٹھ اور خان اندر لے آئیں یہ سب خان تلائی سککوں سے بھرے ہوئے تھے خانزادہ عدب سے بولی کہ مادر مہربان ان خانوں پر ہاتھ لگا کر صدقے کو شرف قبولیت بخشیے ایک ایک کر کے آٹھ خان ملکہ سرائے خانم کے قریب لائے گئے اس نے ہر خان پر ہاتھ رکھ کر اسے قبول کیا اس کے بعد تمام خان اور پیالے کے وہ جواہرات جس سے شہزادے کو تولا گیا تھا کمرے سے باہر بھیج دئیے گئے پھر انہیں شہزادی خانزادہ کے حکم کے مطابق کنیزوں میں لٹایا گیا کنیزوں میں ادھم مچ گیا وہ جواہرات لوٹنے کے لیے ایک دوسرے پر چڑھی جاتی تھی گری پڑتی تھی کئی کنیزیں تو اس ادھم بچار میں زخمی ہو گئیں شہزادی خانزادہ کی اس دریا دلی اور خلوص کو دیکھ کر سرائے خانم کو چپسی لگ گئی اسے اس بات کا ملال تھا کہ وہ خامخہ شہزادی سے قدورت رکھتی تھی شہزادی خانزادہ وہاں کچھ دیر اور بیٹھی اور ملکہ اور بچے کی تندرستی کے لیے کئی مشورے دیئے اور عدویہ بتائیں شہزادی سلام کر کے واپس جانے لگی تو سرائے خانم نے اسے دعا دی خوش رہو شہزادی خوب پھلو پھولو خدا تمہاری گودھ ہری کریں سرائے خانم کے ان دعایہ کلمات سے خانزادہ کے دل پر جیسے چوٹ سی پڑی اس کی شادی کو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن وہ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی بزرگ عورتیں اپنی نوبیاتہ دلہنوں کو اسی قسم کی دعائیں دیتی تھی سرائے خانم نے اسے بڑے خلوص سے دعا دی تھی لیکن اس کے الفاظ خانزادہ کے سینے میں تیر کی طرح لگے اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے سرائے خانم نے دعا کے پردے میں اس کی محرومی کا تانہ دیا ہے اسے اپنی محرومی کا پہلے ہی احساس تھا لیکن اس وقت اسے اس احساس میں اور زیادہ شدت محسوس ہوئی خانزادہ خوشی خوشی آئی تھی لیکن سرائے خانم کے پاس سے اٹھی تو ایک درد اور کسک لے کر اٹھی باہر آ کر اسے معلوم ہوا کہ امیر تیمور اس کا انتظار کرتے کرتے آرام کرنے چلے گئے ہیں اور اب وہ سو رہے ہیں خانزادہ نے امیر کو جگوانہ مناسب نہ سمجھا اور دل برداشتہ ہو کر اپنے محل میں واپس چلی گئی خانزادہ کی کنیز خاص چاندنی اس کے ساتھ تھی اس نے دونوں خواتین کی گفتگو بڑی اور سے سنی تھی اور جب اس نے سرائے خانم کی دعا سے شہزادی کا مزاج بگڑتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ خانزادہ کو یہ الفاظ برے لگے ہیں اور اس نے یقیناً اس کا الٹا ہی مطلب نکالا ہوگا محلاتی سازشوں میں کنیزوں خاجہ سراؤں اور غلاموں کا بڑا دخل ہوتا ہے یہ فرقہ اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لگائی بھجائی کرنے کے علاوہ اکثر ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو بڑے بڑے فتنوں کا سبب بن جاتی ہیں چاندنی کو خانزادہ کی افسردگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے فوراں خانزادہ کے معمولی زخم کو قریدنا اور اس پر نمک پاشی کرنا شروع کر دیا ایک دن شہزادی کو بہت افسردہ پایا تو سر جھگا کر بولی کہ واری جاؤں شہزادی کے اس میں افسردگی اور ملال کی کیا ضرورت ہے آپ نے تو ساس کی دلداری کے لیے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا کیا کچھ نشاور نہیں کیا شہزادے اور ملکہ پر اتنا صدقہ تو شاہ تاتار بھی نہیں دے سکتے لیکن کیا ملا اس کا صلح تنز اور تانوں کے تیر میرا دل تو چاہتا تھا کہ سرائے خانوں کا موں نوچنوں کیا حق تھا انہیں آپ کو اولاد کا تانہ دینے کا خانزادہ نے اسے جھڑکا چاندنی گستاخی مت کر ہر شخص اپنے فعل کا ذمہ دار ہے ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا ہم نے اس صلحے کی خواہش کب کی تھی چاندنی مٹک کر بولی کہ صدقے جاؤں آپ کی ایسی محبت پر انسان احسان کا بدلہ نہ دے محبت کے دو بول تو موں سے نکالی سکتا ہے اور سرائے خانوں بولنی تو معلوم ہوا جیسے مردہ کفن پھاڑ کر بولتا ہے ایک بچہ کیا جنا ہے کہ دماغ عرش مولا پر پہنچ گیا ہے بڑی بڑیاں ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ سوتیلہ آخر سوتیلہ ہی ہوتا ہے سرائے خانوں اگر سوتیلی ساس نہ ہو تو ایسے جملے موں سے ہرگز نہ نکالیں انہوں نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ آپ ولی اہد کی بیوی ہیں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے پھر ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جمع جمع آٹھ دن یہ ضروری تو نہیں کہ پہلے ہی سال گودھری ہو جائے میں تو کہتی ہوں شہزادی اگر دو تین سال بچہ نہ بھی ہو تو پریشانی کی ضرورت نہیں شہزادی علجتے ہوئے بولی بس اب چپی ہو جا کیوں میرے زخموں کو کریت دیو زخم کھائیں آپ کے دشمن چاندنی خاموش ہونے کی بجائے اور ٹرائی اللہ نے چاہا تو آپ کے اتنے بیٹے ہوں گے کہ پورے محل میں بھاگتے پھریں گے کوئی چادر کھینچے گا تو کوئی چوٹی شہزادی نے تھنڈی سانس بری چاندنی خدا کے لیے وہ دن آئے گا تو تیرا موں موتیوں سے بھر دوں گی شہزادے شارخ کی پیدائش پر ایک ہفتے تک عظیم الشان جشن من آیا گیا تیمور نے عوام اور خواست پر انام کی بارش کر دی کسی امیر کو جاگیر دی تو کسی کا رتبہ بلند کیا خوب خوب زیافتیں ہوئیں رخص و سرود کی محفلیں جمعی خانزادہ دل میں ایک درد لیے ان تمام خوشیوں میں شریک ہوتی رہی وہ ہر وقت اپنے چہرے پر مسررت سجائے رکھتی تھی اور کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیتی کہ ایک چوبھن اس کے دل میں کانٹا بن کے کھٹکتی رہتی ہے وہ حسم معمول روزانہ سرائے خانم کی مزاج پرسی کے لیے جاتی سرائے خانم زچہ خانے سے اپنی حرم سرہ میں منتقل ہو گئی تھی اس کے یہاں شاہی خاندان اور عمرہ کی بیگمات کا ہر وقت جمگڑا لگا رہتا تھا تہائف پیش ہوتے نظر نیازیں ہوتیں صدقے اتارے جاتے خانزادہ ہنستی مسکراتی قہقہ لگاتی ہر تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی سرائے خانم بھی اس پر بہت مہربان ہو گئی تھی وہ خانزادہ سے بہت پیار سے گفتگو کرتی لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ سرائے خانم شہزادی کا دل رکھنے کی خاطر اسے آلاد کی دعا دیتی اور امید دلاتی کہ وہ جلد شاد کام ہوگی ایسے موقع پر شہزادی خانزادہ کے دل میں دبی ہوئی چنگاری بھڑک اٹھتی اور وہ ضبط کے باوجود اپنی بھیگی آنکوں کو پوشیدہ نہ رکھ سکتی خانم اور خانزادہ محلات میں بڑی اور چھوٹی بیگم کے نام سے مشہور تھی اور یہ عوامی خطابات ان کے لیے موضوع تھے خانزادہ ہمسری کا دعویٰ کرنے کے باوجود چونکہ عمر میں چھوٹی تھی اس لیے وہ چھوٹی بیگم کے خطاب سے خوش تھی دونوں خطابوں میں بیگم کا لفظ مشترک تھا جو خانزادہ کی تمانیت کے لیے کافی تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ دوسروں کی نظروں میں سرائے خانم اور اس کا مرتبہ برابر ہے لیکن ادھر کچھ دنوں سے اسے ایک وہم سا ہو گیا تھا جب اسے کوئی چھوٹی بیگم کہہ کر مخاطب کرتا تو اسے اپنا مرتبہ کم نظر آنے لگتا وہ خود ہی اپنی نظروں میں حقیر دکھائی دیتی حالانکہ اس کا یہ وسوسہ قطعی بے بنیاد تھا کیا ہوا اگر سرائے خانم ایک شہزادے کی ماں بن گئی تھی اس کا شاہر بھی ولی اہد سلطنت تھا اور ملک تاتار پر سب سے پہلا حق اس کا تھا مگر اسے یہ بات کون سمجھاتا اس کی کنیزیں خاص کر چاندنی اس کے غموں دکھوں اور احساس محرومی کو اپنی بدگوئیوں اور جلی کٹی باتوں سے شدید تر کرتی رہتی خانزادہ اپنے اوپر بہت قابو رکھتی اور بات بات پر چاندنی کو ٹوکتی رہتی لیکن جب اس کے محل کی دوسری کنیزیں چاندنی کی ہاں میں ہاں ملاتی تو خانزادہ کا دل ڈالنے لگتا محلاتی سازشوں کی یہ گونج یک طرفہ تھی سرائے خانم کے محل میں بھی سازشوں کا جال بنا جاتا ہتکنڈے اور منصوبے تیار ہوتے اور ہر وہ خدم اٹھانے کی کوشش ہوتی جس سے خانزادہ کا وقار مجروح ہو اور درمیانی فاصلوں میں اور دوریاں ہو جانے ان سازشوں میں سرائے خانم کی خاص کنیز آفتابی پیش پیش تھی خانزادہ کی چاندنی میں تو کچھ دیمہ بن اور خنکی تھی لیکن آفتابی نہایت گرم مزاج اور سورج ہی کی طرح آگ کا گولہ تھی بڑی سخت مزاج اور چٹچڑی قد شہتیر کی طرح لانبہ بڑے بڑے ڈگ بھرتی چلتی تو یوں معلوم ہوتا جیسے کسی دوسرے سیاری کی مخلوق ہو سرائے خانم نے شاید اس کے قد کاٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی مسلح کنیزوں کی سردار نہیں بنایا تھا شہزادہ شاروخ پیدا ہوا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سرائے خانم نے اسے سومت دی افتابی ایک اچھی دائی اور کھلائی تھی اس نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہزادہ کی حفاظت کے ساتھ اس کی کھلائی کا کام بھی اپنے سر لے لیا اس میں شک نہیں کہ وہ یہ دونوں کام بڑے احسن طریقے سے انجام دے رہی تھی وہ شہزادہ کی اس طرح نگہبانی کرتی جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں میں چھپائے پھرتی ہے شہزادہ کو ذرا تکلیف ہوتی تو اپنا آرام تج دیتی اور رات رات بھر گود میں اٹھائے ٹہلاتی رہتی سرائے خانم کی مہربانیاں بھی اس پر روز بروز بڑھتی جا رہی تھی کہتے ہیں چور چوری سے جائے نہ کہ حیرہ پھیری سے افتابی بددینت اور حاسد تھی جب بھی موقع ملتا وہ اپنی بددینتی کا اظہار ضرور کرتی خانزادہ سے اسے اللہ واسطے کا بیر تھا جب تک خانزادہ سرائے خانم کے پاس رہتی آفتابی شہزادہ کو اٹھائے اٹھائے دور ہی رہتی اگر خانزادہ شہزادہ کو گود میں لے کر پیار کرنے کی کوشش کرتی تو وہ پاس آ کر شہزادہ کو خانزادہ کے ہاتھوں میں اس طرح لرزتے ہوئے دیتی جیسے وہ کسی ڈائن کو دے رہی ہو پھر خانزادہ کے واپس جاتے ہی شہزادہ شارخ کی نظر اتارتی صدقہ دیتی اور مسجد کے پیش امام کو بلوا کر اس پر پھونک ڈلواتی سرائے خانم بیٹھی ہنستی رہتی لیکن اسے منع نہ کرتی سرائے خانم بھی آخر ماں تھی ماں تو ہر اس عمل کو اور بات کو پسند کرتی ہے جو اس کی اولاد کی سلامتی اور بھلائی کے لیے کیا جائے خواہ وہ روایتی یا مذہبی انداز سے مختلف اور غلط ہی کیوں نہ ہو افتابی کے دل میں خانزادہ کے خلاف جوالہ پک رہا تھا اس سے ہلکی ہلکی چنگاریاں خانزادہ کی بدگوئی کی صورت میں پھوٹتی ہی رہتی تھی لیکن یہ لاوہ اس دن پوری طرح پھٹا جب خانزادہ سرائے خانم کے سمجھانے بجانے اور تسلی دینے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی افتابی شہزادے کو کاندھے سے لگائے دور کھڑی سخت نظروں سے خانزادہ کو دیکھ رہی تھی اس کے واپس جاتے ہی افتابی تیزی سے سرائے خانم کے پاس آئی اور شہزادے کو اس کی گود میں دیتے بلکہ پٹختے ہوئے غصے سے بولی کہ ملکہ آلیہ سنبھا لیے شہزادے کو میں شہزادے کی حفاظت سے باز آئی اور دو ہی لمبے ڈگ بھر کر دروازے تک پہنچ گئی کیا ہوا افتابی ملکہ کا مو حیرت سے کل گیا ادھر آ کے بتاؤں اس نے کہا افتابی کے قدم دروازے کے پاس جا کے خود ہی رک گئے تھے اور وہ اس حکم کی منتظر تھی آہستہ آہستہ واپس آئی ابھی سے اس پر غموں کا سایا پڑ گیا تو آئندہ خدا نہ کرے ملکہ نے بات کارٹی افتابی تم ایسی فضول باتیں کیوں سوچتی ہو وا ملکہ آلیہ افتابی بھڑک اٹھی کہنے لگی کہ آپ تو مجھے ہی الٹا ڈانٹ رہی ہیں ماں تو اپنے بچوں کو ایسی ڈائنوں سے بچاتی ہیں اگر شہزادے کو خدا نہ خستا افتابی ملکہ چیخ پڑی خبردار جو تُو نے شہزادے کے بارے میں کوئی برا لفظ نکالا تُو خامخہ خانزادہ کے پیچھے پڑ گئی ہے وہ دکھی ہے اولاد کی محرومی نے اس کا دل گداز کر دیا ہے جب ہی تو اسے ذرہ ذرہ سی بات پر رونا آ جاتا ہے اور آفتابی لگی فیل مچانے اس نے سر کے بال نوچ ڈالے اور چیخیں مار مار کر رونے لگی کہنے لگی کہ ہائے اللہ کیا زمانہ آ گیا ہے کرے نیکی اور پکڑا جائے بدی میں میں کنیز ہوں تب ہی آپ میری بات پر دھیان نہیں دیتی کسی سے پوچھئے تو بانچ گیا ہوتی ہے وہ تو بھلا ہوتی ہے بدرو وہ ٹسوے بہاتی ہے تو دل پگل جاتا ہے کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ وہ کیوں روتی ہے وہ بچے کے لیے اپنی قسمت پر روتی ہے شہزادے کو دیکھ کر اس کا کلیجہ سلک اٹھتا ہے کہ ایک اور وارث پیدا ہو گیا اب تک تو دو شہزادوں کو دیکھ کر اس کے سینے پر سانپ لوٹتے تھے اور اللہ نے آپ کو بیٹا دیا تو اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں اسے تو بادشاہت اور حکومت کا قلق ہے اس کے گھر سے تو بادشاہت نکل گئی اب منحوس روئے گی نہیں تو اور کیا کرے گی کہنے سننے سے تو دیواریں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں ملکہ تو آخر انسان تھی روز کی ان باتوں کا کب تک اثر قبول نہ کرتی پھر آفتابی جو کہہ رہی تھی وہ خانزادہ کی بدگوئی صحیح تھی لیکن حقیقت ہی خانزادہ کے بیٹا ہوتا تو جہانگیر کے بعد وہی تخت پر بیٹھتا تیمور نے جس طرح اپنے بیٹے کو سلطنت کا وارث قرار دے دیا تھا اسی طرح جہانگیر بھی عمل کرتا اور اسی طرح جہانگیر کی نسل میں بادشاہت چلتی رہتی یہ بات ملکہ کے دل میں بھی آخر بیٹھ ہی گئی اور اسے اپنے خیالات پر نظر سانی کرنا پڑی دیکھو آفتابی سرائے خانم مضمحل ہو کر بولی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خانزادہ کو یہاں آنے سے میں روک دوں ہاں وہ خود ہی یہاں آنا چھوڑ دے تو میں نہیں بلاؤں گی اس کا انتظام میں خود کر لوں گی افتابی سینے پر ہاتھ مار کر بڑے وسوق سے بولی کہنے لگی کہ آپ بس ایک بار زبان سے یہ کہہ دیں کہ خانزادہ کا یہاں آنا مناسب نہیں پھر میں جانوں اور خانزادہ جانے افتابی میری بات غور سے سنو ملکہ کا غصہ ختم ہو چکا تھا خانزادہ کو اگر روکا گیا تو یہ بات امیر تک ضرور پہنچے گی اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا ملکہ آلیہ مجھے جواب مل گیا افتابی خوش ہو کر بولی اب آپ دیکھتی رہیے کہ میں کس طرح خانزادہ کا پتہ کارتی ہوں ایسا کام کروں گی کہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے دوسرے دن خانزادہ ملاقات کے لیے آئی تو سرائے خانم کے کمرے کے باہر آفتابی کھڑی دکھائی دی وہ قریب پہنچی تو آفتابی نے قدر تلخ لہجے میں کہا کہ شہزادی صاحبہ مجھے افسوس ہے کہ آج آپ ملکہ آلیہ سے ملاقات نہ کر سکیں گی ان کی طبیعت بہت ناساز ہے خانزادہ شاید آفتابی کے تلخ لہجے کو محسوس نہ کر سکیں تم اندر جا کر مادر مہربان کو میرے آنے کی اطلاع کر دو میں انہیں کھڑے کھڑے دیکھ کر واپس ہو جاؤں گی میں نے عرض کیا ہے شہزادی صاحبہ آفتابی کا لہجہ اور تلخ ہو گیا ملکہ آلیہ آج کسی سے ملاقات نہیں کریں گی انہوں نے مجھے تاقید کی ہے کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا مجھے گستاخی پر مجبور نہ کیجئے شہزادی خانزادہ ایسے تلخ اور کرخت لہجے کی عادی نہ تھی اس نے تاجب سے آفتابی کو دیکھا کچھ کہنے کے لیے موک کھولا پھر خود ہی ارادہ بدل دیا اور خاموشی سے سر جھکائے واپس چلی گئی آفتابی کا منصوبہ پورا ہو رہا تھا اس نے ملکہ کو زبردستی بیمار ڈال دیا تھا تاکہ وہ خانزادہ کو اس بہانے اندر جانے سے روک سکے خانزادہ کے جانے کے بعد آفتابی مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی ملکہ آلیہ آپ ملکہ آلم ہیں آفتابی سرائے خانم کی گبراہت پر چڑ گئی آپ امیر تیمور شاہ تاتار کی بیوی ہیں